اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ اللہ شرفنا بالجہاد والصلاة والسلام ولا حبیبی قررت العین والفوات وعلا آلہ وآصحابہ الى عبدالآباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعیدو لہم مستطعتم من قوة صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین این اللہ وملائکتہ حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے ترود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وآصحابکا یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسینیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علا الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ وعتم برآنوہ وعظم شانوہ وجل ذکره وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیہ وآصہابیہ وبرک و سلم کہ دروارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آزاد کشمیر کی سرزمین پر ظلہ باغ میں حصہ زم الشان عظمِ جہاد کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے کانفرنس کی صدارت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ قبلہ پیر محمد اکرم شاہ صاحب زیدہ شرفو سجادہ نشین آستانہ عالیہ گڑی شریف فرما رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے ہماری دیرینہ شناسائی اور محبت و قلفت کے روابط ہیں قائدِ علی سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی سیدی کی خودس اکسر العزیز کے ساتھ شاہ صاحب زیدہ شرفو نے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاظ اور مقامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر دن رات جد و جہد کی ہمارا وہ تعلیمی کا زمانہ تھا ہمارے سامنے وہ سارے مناظر ہیں اللہ شاہ صاحب کا سایات تعدیل سلامت فرمائے اور خلقِ کائنات جللہ جلالوہو اس عظیم آستانہ کے زیر سایہ ملت کے عظیم مقاصد کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کانفرنس میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر آزم محترم سردار محمد عطیق احمد خان صاحب جن کا خطاب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سمات کیا آپ بھی رونو کفروز ہیں میجر محمد لطیف صاحب اور دیگر بھی بہت سے زعامہ تشریف رکھتے ہیں تحریکِ لبیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے امیر حضرت مفتی محمد عمران رضا شیرازی صاحب مظفر آباد سے رونو کفروز ہیں اور ہمارے یہاں مقامی امیر تحریکِ لبیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکِ صراتِ مستقیم مولانا محمد انصار عباسی صاحب اور ہمارے مذبان مفتی محمد عثمان صاحب مولانا محمد زیاد المصطفی منور صاحب کسیم تعداد میں علماء کرام ہیں اور لاہور سے ہمارے مرکزی رحلما علامہ فرمان علی حیدری صاحب آپ سارے حضرات جو اپنا مشروف ترین وقت اس عظیم کاز کے لیے نکال کے یہاں ٹرونو کفروز ہوئے اللہ سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرما ہے مسئلہ کشمیر ایمانی اور قرآنی بنیادوں پر ہمارے لئے اس کا حل فرض بھی ہے اور ہم بے قرض بھی ہے سال ہا سال سے اس مسئلہ کی ذمہ داریوں کو سنتے سناتے زندگی بسر ہو رہی ہے حالات حاضرہ میں بندانا چیز نے اس پر جو تحریری فتوہ سادر کیا فتوہ فرضیت جہاد کشمیر پر مظفر آباد میں ہم نے جو فرضیت جہاد کانفرنس کی اس کے اندر اسے پیش بھی کیا میر پور کی پریس کانفرنس میں لاہور پریس کانفرنس میں دیگر بہت سے شہروں میں ریلیوں میں اس حقیقت کو جا کر کیا کہ بارہ وجو سے ہم پہ لازم ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کریں اور یہ مدد ہم پہ قیامت کے دن سرخ رور ہونے کے لحاظ سے جو ہم سب کا ایک امتحان ہے قیامت کے دن کہ جان نماز روزہ حج زکاة کا سوال ہوگا تو وہاں یہ بھی سوال ہوگا تو آج ایک تو یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم کوئی صلاح الدین ایوبی کوئی محمود غزنوی ہمارے لئے پہنچے اور انہیں اور کہیں سے کوئی توقع نہیں ان کی نگاہیں اسلام آباد کی طرف کب سے دیکھ رہی ہیں ان کی مدد کے لحاظ سے علیدہ ایشو ہے ہماری اکبت اپنی اکبت سوارنے کے لحاظ سے ہمارا ایک علیدہ معاملہ ہے کہ جس رب نے ہمیں کہا کتب علیکم السیام کہ تم پہ روزہ فرض کیا گیا تو اس رب نے اسی قرآن میں کہا کتب علیکم القتال کہ تم پہ جہاد فرض کیا گیا جس رب نے ہمیں کہا اقیم السلاح نماز قائم کرو اسی نے کہا کہ تم دشمنان اسلام کے لئے اپنی قوت تیار کر کے رکھو پہلے سے ہر وقت تم تیار رہو ہمارے نامہ اعمال میں بہت اچھی بات ہے کہ نماز کا شیدول ہے حج کا ہے زکاة کا ہے مگر جہاد کا شیدول ہمیں نظر نہیں تھا جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجہاد و ماظ الہ یوم القیام قیام تک جہاد جاری رہے گا اور اس کو کوئی جور جائر اور عدل عادل کوئی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی یہ اتھارٹی ہو کہ میں چونکہ بڑا عادل ہوں لہذا جہاد ختم ہو گیا یا کوئی ظالم ظلم کی بریاد پہ جہاد کو ختم کرے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور یہ ذروت و سنا مہی الجہاد اس امت کا وقار دب دب اور روح جس سے دشمن ہمیشہ ڈرتے رہیں وہ جہاد ہے آج صرف ایک جگہ ہی نہیں امت مسلمہ کا پورا بدن زخمی ہے اور جدر بھی ہم نگاہ اٹھاتے ہیں آنسوں کا سیلاب ہے سسکیوں اور چیخ و بکار سے دل پھٹ جانے کا معاملہ ہے خواہ ہم برما کو دیکھیں یا کشمیر کو دیکھیں ہم شام کو دیکھیں یا فلسطین کو دیکھیں امت مسلمہ ہی ہر جگہ تہہ تیغ ہے اور عجیب بات ہے کہ دشت گردی کا الزام بھی انہی پہ ہے اور ہر جگہ وہ امت جہاد کے جن کے نام سے بھی کفر کامتا تھا جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا تھا کیسر و کسر کی حکومتوں پر جن کا دب دبا تھا آج وہ اپنے گھر بچانے کے قابل نہ رہے یعنی مقبوضہ کشمیر کی جو ظلم کی داستانے ہے آر ایس ایس کے گنڈوں کی جو بدماشیاں ہیں اور مودی کے ظلم و ستم سے جو لاک لاک ڈاؤن کہیں اس کا بیسوہ حصہ بھی نظر نہیں آتا اتنے مظالم کشمیری مسلمان برداشت کر رہے ہیں اور یہ صرف انہیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے اگر وہ کوئی خدا نہ خواستہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوتے تو امریکہ کی فوجیں انسانی حقوق کی وائرنس کو بہانہ بنا کر آ جاتی اور فوراً کرفیو ختم صرف اسلام کی وجہ سے یہ ان ساری مسئبتوں کا ہمیں سامنا ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کے خد و خال ہیں وہ صرف بجرے کا دین نہیں ہے وہ صرف مسجد کا دین نہیں ہے اس دین کے اندر مین چیز حکومت ہے اقتدار ہے اور اس اقتدار کی بنیاد جب مدینہ منورہ میں سٹیٹ کی صورت میں رکھی گئی تو پھر غزوات شروع ہوئے نماز مکی زندگی میں بھی تھی اس وقت کوئی غزوہ نہیں ہوا اگرچہ قریش مکہ کو نماز پسند نہیں تھی برداشت کر گئے حالانکہ جو کام کرنے کا ارادہ لے کر وہ بدر میں گئے تھے اتنی گندی سوچ کہ اس امت کو معزلہ ختم کر دیا جائے تو وہ کام کرنا کتنا آسان تھا مکہ مکرمہ میں اگر وہ اس وقت کرنا چاہتے کہ جب مسلمان مثلا زرف تیز تھے اور گھر کے ساتھ گھر تھا نہ دور جا کے لڑنا تھا نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا لیکن اس وقت یہ سوچ نہیں آئی اور پھر دور جا کے بدر میں لڑنے لگے اہد غندق میں جانے لگے ان کی یہ سوچ تھی اسلام تو اپنی ترتیب سے ایک سفر تیہ کر رہا تھا لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا کام مسجد کے ساتھ ہے اللہ کو سجدے کریں ہمارے بتوں کو نہ کریں یہ ہم مرداشت کر لیتے چھوٹی موٹی چپ کلش تشدد کچھ ہوا لیکن کوئی غزوہ نہیں ہوا لیکن جب مدنی زندگی آئی اور اسلام سلطنت کی شکل اختیار کر گیا سٹیٹ بن گئی تو اب کافر دماغ کو ضرب لگی کہ یہ صرف مسجد والے نہیں یہ ایوان والے بھی ہیں اب فیصل ابو جار کے لئے ہوں گے فیصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کا نظام اب چلے گا اور اس نظام کی قوت پر یہ کل فاتحانہ مکہ مکرمہ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں لے کے وہ بدر کی طرف گئے تو اس وقت کا کفر بھی محض عبادات کو برداشت کر رہا تھا لیکن اسلام کے نظام سے الرجک تھا کہ اسلام کا نظام نہیں ہونا چاہیے اور آج کے کفر کی بھی وہی سوچ ہے خواہ وہ واشنگٹن میں ہو یا تل عبیب میں خواہ وہ مودی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں انہیں جو اسلام کا حکومت کا فلسفہ ہے اور نظام کا فلسفہ ہے اس سے انہیں بہت زیادہ خطرہ ہے یعنی امریکہ یہ اعلان کرتا ہے there is no order but my order and my order is new world order کہ new world order حکومت اور اقتدار ڈنڈا میرے پاس ہوگا مسلمان ٹھیک ہے رمضان میں خود وائٹ ہوس میں افطاری کروا دے گا وائٹ ہوس میں آزان ہو جائے گی وائٹ ہوس میں جماعت ہو جائے گی یہ پسند نہیں ان کو لیکن برداشت ہے مگر جب کہا جائے کہ اقتدار اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے حکم کے مطابق ہوگا فیصل نظام مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کے ہوں گے تو اس پر وہ کہتا یہ آرڈر ہے اور آرڈر میرا ہے آرڈر کی بات تم نہ کرو تو جو سوچ کل ابو جال کی تھی وہ آج کے کفر کی بھی وہی سوچ ہے اور اس سوچ کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے زمیر اور خمیر میں مسلمانوں کی سوچ کیا ہے بخاری شریف میں چار بار یہ حدیث آتی ہے کہ ہمارے آقا علیہ سلام نے یہ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ چار بار یہ حدیث ہے آپ نے جو خطوط لکھے بادشاہوں کو اس میں کیا فرمایا یہ روح زمین پر اسلام قبضہ کرنے نہیں آیا لیکن اپنا قبضہ لینے آیا ہے فرمایا یہ جو تم بادشاہ تخت جمع کے بیٹے ہو یہ زمین تمہارے باپ دادا کی نہیں ہے تمہارے تخت میرے آنے سے الٹ چکے ہیں کیونکہ زمین خدا کی ہے خدا کی مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرما میں صرف کوئی مسجد کے ایک کڑ کا دعوے دار نہیں وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِ کہ مشرق ہو مغرب ہو شرق غرب ہو شمال جنوب ہو ساری کی ساری زمین بیق وقت دو ذاتوں کی ہے اللہ کی ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر اسے نیابت میں یہ ملے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھیں گے اور اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر مزارے بن کے رہیں پھر وہ ذمی بن کے رہیں وہ اس حیثیت میں کہ ملک نہیں ان کا ملک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور پھر ان کے ماننے والوں کا ہے یہ اسلام کا پہلے دن سے مزاج ہے کہ یہ اسلام صرف حجرے تک نہیں اسلام تو کسی دوسرے کے اقتدار کو جائز نہیں سمجھتا یعنی سرکار کے فرمان کا اس وقت یہ مطلب تھا آج اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ واشنگٹن کی زمین امریکہ کی نہیں اسلام کی ہے جو کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہماری صرف سری نگر کی زمین نہیں دلی کی زمین بھی ہماری ہے چونکہ یہ پت پرستوں کے نام اس کی کوئی ریجسٹریشن دو صدیوں پہلے بھی نظر نہیں آتی اور ہمارے نام اس کی ریجسٹری اس وقت تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تھے تو ہند کی زمین تو بطور خاص سری لنکا میں جب وہ آئے تو دل نہیں لگ رہا تھا زمین پر تو رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا ہم علاقائیت کی بات نہیں کرتے لیکن یہ شرف حاصل ہے سر زمین ہند کو جو برے سغیر پاک ہند کا پورا ایریہ ہے کہ اللہ کے پہلے نبی کا قدم اس زمین پہ لگا اور پہلی بار اللہ کا پیغام لے کر فرشتہ اس زمین پہ آیا ایک پیغمبر کے پاس پہلی بار زمین پر یہ جو ہماری آزان روزانہ گونجتی ہے یہ پہلی بار اگر گونجی سر زمین پہ خواہو ہند کی دیگر ریاستے ہو چونکہ جب دل نہیں لگ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے فرشتوں کی انجمن میں رہتے تھے اب یہاں دوسرا انسان ہی کوئی نہیں تھا تو رب زلجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یہ مستدرک للحاکم کی حدیث میں سندے سہی ہمارے آقا علیہ السلام کی رسالت کی گواہی عرب کی زمین سے پہلے دی گئی اور یہاں پر توحید کا اعلان ساری زمین سے پہلے ہوا روح زمین پر سب سے پہلے جہاں گونجی ہے وہ سرزمین ہند ہے اور اس پر یعنی جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ کا نام سن رہے ہو یہ وہ ہے جنہ ہم نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے یعنی بلا وجہ برے سغیر کے خمیر میں اس کے رسول نہیں بلا وجہ برے سغیر میں تحفظ ختم نبوت نہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی ختم نبوت کا نعرہ یہاں گونج رہا تھا جب صرف ایک انسان تھے یہاں سے کسی انسان کا پہلا سفر مکہ مکرمہ کی طرف ہوا اور مکہ مکرمہ سے ہو کر اگر کوئی انسان پہلے نمبر پہ دنیا کی کسی مکان پہ طرف لوٹا ہے تو وہ سرزمین ہند ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے پیدل پھر سرزمین ہند کی طرف واپس آئے تو کہا ہے کسی کا مندر اور کسی کا کوئی تصور اپنی ملکیت کا ہماری ریجسٹری تو اس وقت کی ہے اس سرزمین پر ہمارا حق ہے کہ جب کوئی دوسرا انسان بھی موجود نہیں تھا اور اس سرزمین کے لحاظ سے نہیں بلکہ پوری زمین اس کے پیش نظر مسلمان جو جہاد کرتا ہے تو یہ کسی کا حق نہیں چھین تا یہ اپنا قبضہ واپس لیتا ہے یہ کسی پر قبضہ نہیں کرتا اگر ہم دلی بھی لیں تو اپنا قبضہ واپس لیں گے اس واسطے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی اس زمین میں حصہ ہو تو پھر ہمارے اللہ کا کلمہ پڑھ لیں ہمارے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیں اور اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو بحیثیت مزارے کے تو رہ سکتے ہیں لیکن بحیثیت مالک کے نہیں رہ سکتے تو یہ ہم کمزور ہو کہ اگر قبضہ نہ لے سکے تو لکھتے وقت وہ خطوط بخاری شریف میں بھی ہے ان خطوط کے اندر سر نامہ میں محمد عبداللہ ورسول الہ عظیم بہرین الہ عظیم بسرہ الہ عظیم روم تو سب کو خط لکھتے وقت کہیں بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے لفظ ملک نہیں لکھا ساتھ حالانکہ وہ ملک بہرین تو اس پر جتنی بھی شروعات ہیں بخاری کی سب نے اس بات کو اٹھایا کہ سرکار تو فرماتے ہیں کسی کو دعوت دینی ہو تو جو لکب اسے پسند ہو وہ لکھنا چاہیے تو وہ اپنا آپ کو ملک کہلواتے تھے تو سرکار ملک لکھ دیتے کس لیے ملک لکھو لیکن ساتھ یہ بھی دیتے ہیں جو لکھنا جائز ہو وہ لکھو اور کل جس پر معذرت کرنی پڑے کہ یہ تو غلطی سے لکھا گیا ایسا نہیں کہ ملک کا تعلق زمین پر ملک کے ساتھ ہے اور اسلام کسی جگہ پر کسی کا ملک نہیں مانتا تو اسلام پہلے ملک لکھے اور پھر کہے تو لوگ کہیں گے پہلے تو ہمیں تم نے مانا اور اب کہتے ہو زمین میری ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے لفظ عظیم بول دیا کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر تو بنایا ہوا ہے لیکن یہ وہاں کے ملک نہیں ہے میرے آنے اب ہم کسی کو ملک نہیں لکھیں گے یعنی اتنا سیریس آئی اسلام اپنے نظام حکومت اور اقتدار کے لحاظ سے یہی وجہ تھی کہ برے صغیر کے مسلمان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس دین پر عمل کے لیے زمین چاہیے چونکہ اس پر پورا عمل ہوتے نہیں جب تک زمین اپنی نہ ہو اب یہ بات تو آج کے ہند میں بھی سمجھ جا رہی ہے کہ جب ادھر مسلمان گائے زبا کرتا ہے ادھر سے وہ کلانے لے کے آجاتے کہ تم نے کیوں زبا کیا اس کو ادھر ان کے جمعہ کا وقت ہو سری نگر میں ادھر ان کا کرفیو ہے کہ تم باہر نہیں نکل سکتے تو یہ دین چھپ کے اس پورے پہ عمل نہیں ہو سکتا اس پہ عمل تب ہوتا ہے کہ جب گھر بھی اپنا ہو بازار بھی اپنا ہو ایوان بھی اپنا ہو دکان بھی اپنی ہو چونکہ اس کے ہر شعبے میں اپنے احکام ہیں اور ولیوں نے یہ فیصلہ کیا وہ لوگ تین صدیوں تک جنہوں نے اس ہند کے منبروں پر یہ تقریریں کی کہ دین کو زمین چاہیے وہ ہم جیسے خطیب نہیں تھے وہ ولیوں کے سربراہ تھے اللہ کے عظیم بندے تھے ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں تھے مگر وہ چاہتے تھے کہ برے صغیر کی اندر صرف ہم انفرادی طور پر یا مساجد تک کی نہیں اقتدار ہمارا ہونا چاہیے تاکہ ہم کھل کے اپنے رب کی بندگی کر سکیں یہ تین صدیوں تک مسلسل تحریک چلی تب جا کے پاکستان کا یہ منظر سامنے آیا اب یہ اصل جو حقیقت ہے اس کے پیش نظر کشمیر کا جو حصہ ابھی تک ہندو کے قبضے میں ہے یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے اپنے تحفظ کا ایک مرچہ ہے اگر احادیث غزوہ ہم جو مختلف اصنات سے ہیں اور ان کے مختلف مباحث ہیں یعنی چالیس پچاس گھنٹوں تک وہ باسیں ساری کی جا سکتی ہے کہ وہ دور صحابہ سے غزوہ ہن شروع ہوا اور قیامت تک جائے گا کسی ایک جنگ کا نام نہیں اور ان احادیث کی روشنی میں اگر اس کا قلعہ ہے تو وہ پاکستان ہے اور پہلا مرچہ ہے تو وہ مقبوضہ کشمی اور ازاد کشمی لہذا سری نگر کا مسئلہ کسی کا نہیں سری نگر کی جنگ اگر وہاں نہ لڑی گئی تو خدا نخواستہ پھر اسلام آباد میں لڑنی پڑے گی سری نگر کے محصور مسلمانوں کی آج ان کی مسئبت پر ان کا ساتھ نہ دیا گیا عملاً صرف سفارتی یا یک جیتی یہ لفظ تو سن سن کے اپنا مطلب بھی کھو چکے ہیں انہیں جس مدد کی ضرورت ہے جو ہمیں تین سو ستر آٹی کل کے خاتمے کے دوسرے دن ہی عملن کرنی چاہیے تھی اور ابھی تک اس کے بارے میں گو مگو کی پالیسی سے فائدہ بھارت کو رہا ہے وہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اس نے کسی کا پریشر نہیں لیا تو ہم کیا اسی پر گزارہ کریں گے کہ ایک تقریر کی ہے اور اس میں باڈی لینگویج بڑی اچھی تھی کیا وہ کیوں تقریری مقابلہ تھا بات تو تھی کشمیر کی زنجیر ٹوٹنے کی اگر اس تقریر کے بعد کشمیر کی زنجیر ٹوٹ جاتی تو ہم سارے داب دیتے کہ ماشاءاللہ تقریر بڑی اچھی ہوئی ہے اور اگر غلامی کا وہ زنجیر اسی طرح ہے بلکہ مظالم بڑھ گئے پہلے سے تو ہمیں تقریر کی ضرورت نہیں ہمیں شمشیر کی ضرورت ہے اور اس سے کہ وہاں پر جا کر یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر ایک بستی پر اگر کافر قبضہ کر لیں اور بستی ہو مسلمانوں کی تو شریعت کہتی ہے ہمارا دین ہمارے فقہا کہ جو ساتھ والے چاروں طرف سے مسلمانوں کی بستی ہیں سب پر جہاد فرض ہو گیا ہے وہ پھر اگر وہ کافی نہیں تھے چھڑانا کے لئے قبضہ دو ہی صورتے تھے یا وہ ساتھ والے ایریے بھی ان کے مسلمان بھی گئے قبضہ چھڑانے کے لئے یا وہ سست ہو گئے گئے اور نہ چھڑا سکے تو پھر اس سے آگے فرضیت بڑھ گئی وہ جو درمیان میں سست ہوئے وہ مجرم قرار پائے آگے فرضیت بڑی اگلے آتے ہیں یا نہیں آتے تو اس بیس پر ایک بستی کا قبضہ چھڑانے کے لئے اسلام کہتا ہے شرق و غرب کے سارے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جائے گا ایسا فرض کہ عورت اپنے خامد سے پوچھنے کی محتاج نہیں کہ خامد سے ویسے تو گلی میں قدم نہیں رکھ سکتی خامد سے پوچھے بغیر لیکن دین کہتا ہے اب خامد کے حق سے بڑا حق اسلام کا ہے یہ پہنچے میدان جنگ میں جہاں پر اسلام کی سرزمین پہ قبضہ ہو چکا ہے اور جو ذر خرید غلام ہوتا ہے اس کے سے اسلام کا حکم اب مالک زنہ پوچھے اب اللہ کا حکم اس کی فرمبرداری کے لئے یہ پہنچے میدان جنگ میں اس صورتحال میں ہمیں قرآن کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَالِمِ اَهْلُوْهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا یہ ایک قرآن وہ ہے وَمَالَكُمْ جس میں اللَّهُ وَالْمَا تُمہیں کیا ہو گیا ہے تو یہ اس وقت کے مسلمانوں سے نہیں تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ آج ہمیں وہ قرآن کہہ رہا ہے اور مَالَكُمْ میں ہم بھی سامنے ہیں چونکہ اگر کون تم کے اندر کون تم خیرہ امہ میں ہم ہیں تو اس کم میں بھی ہم ہیں اللہ فرماتا ہے تم میں کیا ہو گیا تم نکل ہی نہیں رہے لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ لفظ بڑے قابل غور ہے اور یہ قوت ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ورنہ ٹیکنالوجی مقابلے میں ٹیکنالوجی تیارے کے مقابلے میں تیارہ ٹینک ٹینک کے مقابلے میں ٹینک مِزائل کے مقابلے میں مِزائل مگر مقابلہ کس کا نہیں مومن کے ایمان کا مقابلہ جس طرح سردار صاحب نے ان کن تم مومنین میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرائی تو ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل القوم ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل الوطن ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل الاشیرہ اور ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ تو جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے اس میں رب کی مدد آتی ہے اس میں اللہ کی مدد آتی ہے پھر حسن صدیقی کا تیارہ فرن اپنے انداز سے دوسروں کو نیچے لے آتا ہے چونکہ اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور یہ بھی پتا ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی گمبد خضرہ سے کسمیر کی ٹھنڈی پہاڑیوں پر برف میں چمع ہوئے فوجی کو دیکھ رہے کہ یہ دین کی سرد پہ پہلا دے رہا ہے یعنی یہ ایک متلکن اسلام کا جو فلسفہ ہے میں اس کی طرف اختصار سے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اسرائیل کے تھنک ٹیک نے یہ لکھا یہ ابھی یہ جو فروری کا اٹھارہ فروری کا اس کے بعد کا جو معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکتا اور اگر کر لے کوئی عارضی طور پر تو قبضہ جمع نہیں سکتا کس لیے یہ بات آج ہمارے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں لیکن یہود کو معلوم ہے انہوں نے کہا پاکستان کے نظریے میں دین شامل ہے یعنی پاکستان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ گوروں کا ملک کالوں کا ملک فلان دریاں والوں کا ملک فلان پہاڑ والوں کا ملک فلان بولی والوں کا ملک اس نے لکھا کہ جب کسی ملک کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر مشکل وقت میں وہ رنگ خصے میں آتا ہے کہ میرے رنگ کا مسئلہ ہے میری بولی کا مسئلہ ہے ورہاں قرآن اس پاکستان کے نظریے میں دین اسلام مکس ہے تو جب اس پہ کوئی عملہ کرتا ہے تو قرآن حرکت میں آ جاتا ہے ایمان حرکت میں آ جاتا ہے اور یہ ایمان کی قوت نہ توپوں سے رکتی ہے نہ تیروں سے نہ بمبوں سے نہ ایٹم بم سے اس کا کوئی متبادل کسی کے پاس نہیں ہے لہٰذا کہا کہ یہ جو ڈو نیشن تھیوری دو کمی نظریہ اس کے اندر کی اسلام ملک کے اندر شامل ہے یعنی آج یہ جملہ تو بڑا زہریلہ ہے کہ یہ پاکستان سب کا ہے اور ایک جیسا ہے انہوں سکھوں کی بیس لاکھ شہادتوں میں ان کا کیا حصہ تھا بیس لاکھ شہید ہوئے ہیں پاکستان کی تحریک میں کلمہ پڑھنے والے اور ایمان مکس ہے اس کی بنیادوں میں اور اگر یہ تأثیر دیا جائے جو ہمارا دشمن دلوانا چاہتا ہے کہ علاقے علاقے کی لڑائی ہے دو علاقے ہیں ایک باڑا سے اس طرف ہے ایک اس طرف ہے ایک کو پاکستان کہتے ہیں دوسرے کو بھارت کہتے ہیں یہ دو علاقوں کی جنگ ہے اگر یہ کہا جائے تو اس سے فائدہ بھارت کو ہے کیونکہ جہاد فی سبیل الوطن لڑائی وطن کے لیے تو ہندو بھی کر رہا ہے لڑائی وطن کے لیے تو یہودی بھی کر رہا ہے اپنے گھر کی چار دواری کے گرد جنڈا لے کے تو مجوسی بھی کڑا ہو جاتا ہے لیکن مومن وہ ہے گھر بار سب کچھ وار دیتا ہے اللہ کے رستے میں کڑا ہو کر تو یہ جو قوت ہے اس کا مقابلہ نہیں اب اس کی مثال سمجھو کہ دو پہلوان آپس میں کشتی کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے ایک بہت زیادہ پاورفل ہے دوسرا کہتا ہے میں اس سے تب کشتی کروں گا کہ اس سے یہ شرط منواہو اس کی ایک ٹانگ بھی باندو اور اس کا ایک بازو بھی باندو تو پھر میں اس سے کشتی کرتا ورنہ یہ میری حتے نہیں آئے گا اور بھارت کو پتہ ہے کہ گائے کا مود پینے والوں میں نظریہ کی قوت نہیں ہے اور پاکستان کے فوجی میں ایمان کی قوت ہے تو بھارت کہتا ہے امریکہ کو انہیں کہو کہ یہ ایمان والی بات نکال دو سائل پہ ملک ملک کی بات علاقے علاقے کی بات یہ جنگ میں رکھو اور جنگ کرو ہم سے مگر یہ نہ کہو کہ اسلام کی کفر سے ہو رہی ہے یہ کہو علاقے کی علاقے سے ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے انہیں کہ جب علاقے کی فی سبیل الوطن یہ نکلیں گے فی سبیل الارد تو پھر رب نراز ہوگا کہ میں انہیں کیوں سپورٹ کروں یہ تو اپنی برادری کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے علاقے کے لیے اپنے مفادات کے لیے نکلے ہیں یہ مجالد میرے رستے کے کب ہے تو پھر یہ وہ قوت ان کی ختم ہو جائے گی یہ بھارت چاہتا ہے کہ ان کو ایک بازو بھی باندھا جائے ایک ہاتھ بھی باندھا جائے اور پھر لڑائی کر لی جائے علاقے علاقے کی لیکن ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ یہ تلوار نکالنی ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے فی سبیل اللہ ہے یہاں تک کہ اگر تم تلوار لے کر کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو وہ تلوار چلاتا ہے تمہارا بازو کٹ جاتا ہے اور تم چلانے لگتے ہو تو وہ درخت کے پیچھے کھڑا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخیاری مسلم میں ہے صحابہ نے پوچھا اب جب وہ اس حالت میں کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم تلوار چلائیں یا نہ چلاں اس پر تو میراکہ علیہ السلام نے فرما نہیں اب نہیں چلا سکتے صحابی نے کہا محبوب وہ تو در کی وجہ سے پڑھ رہا ہے پڑھنا ہوتا تو پہلے پڑھ لیتا اب جو پڑھ رہا ہے تو در سے پڑھ رہا ہے کہ میری تلوار اسے لگے گی سرکار نے فرما اگرچہ در سے پڑھ رہا ہو پڑھ تو رہا ہے ایسا کلمہ بھی موتور ہے یعنی وہ کنسیپٹ جو دشتگرد تنظیموں نے دیا اسلام سے کتنا دور ہے سرکار نے فرما اب اس پر تم حملہ نہیں کر سکتے کیوں یہ فی سبیل اللہ نہیں ہوگا یہ فی سبیل نفس ہوگا فی سبیل اللہ ہوتا تو تم کلمہ کا احترام کرتے اب تمہیں اپنے بازو کا درد ہے کہ میں نے بازو کا بدلہ لینا ہے اب اجازت نہیں کہ تم اس پہ تلوار چلاو صحابہ نے بار بار پوچھا مستقبل کی ایسی صورت کے لحاظ سے کہ پورا کنفرم کر لیں محبوب یہ دیکھو پہلے اس نے ظلم بھی کیا ہے اب ڈر سے پڑھ رہا ہے میرا بازو بھی کٹ گیا ہے تو میں کیا اپنے بازو کا عوض اس سے کساز بھی نہیں لے سکتا مجھے یہ تو اجازت ہونی چاہیے کہ جان سے نہ ماروں تو کم از کم اس کا بازو ہی کٹ دوں تو میراکہ علیہ السلام نے فرمایا سنو اب اگر تم نے اس پہ حملہ کیا تو پھر تم وہ شمار ہوگے جو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ تھا اور اس کی وہ حیثیت ہوگی جو تلوار اس پر چلانے سے پہلے تمہاری وہ مسلمان شمار ہوگا اور تم نہیں ہوگے پھر تو اس حد تک یعنی فی سبیل اللہ ہونے کے لحاظ سے خلوص کی ضرورت ہے اور پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں نہ کسی ایٹم بمب کی کوئی حیثیت ہے اور نہ کسی لیٹس رافیل تیارے کی کوئی حیثیت ہے خدا کی قسم مودی تک یہ پیغام پہنچا دو اگر تیرے پاس رافیل ہیں تو ہمارے پاس عبابیل ہیں تو عبابیل کے مقابلے میں رافیل کی کوئی حیثیت نہیں لیکن عبابیل والا ہمارا موٹ تو ہو فضائے بدر پیدا کر فرشتیں تیری نسرت کو اتر سٹھتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اگر ہمارا بھروسہ کسی اور پہ ہو واشنگٹن پہ تلوی پہ تو پھر ادھر سے کیسے مدد آئے تو اس بنیاد پر یعنی یہ جہاد کا جو جذبہ ہے اس کی شرائط کے لحاظ سے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور اس میں پہلے بھی کچھ لوگوں نے بہت زیادہ غیر محتاط انداز اپنایا اور انہوں نے جہاد کے دشمنوں کو جہاد کے خلاف بولنے کا موقع دیا جہاد ہے پورے اسلام کا تحفظ ہے کیا امن ہے کیا اصلاح جہاد کیا ہے جہاد فساد نہیں فساد کہا اسلام دشمنوں نے اور کچھ ناہنجار لوگوں نے انہیں دلیل دے دی کہ دیکھو یہ ہم جو دماغے کر رہے ہیں یہ جہاد ہے قرآن کیا کہتا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً کہ زمین سے فتنہ ختم کرنا ہے تو جہاد کرو تو جہاد تو فتنے کا خاتمہ ہے فتنہ نہیں ہے جہاد فساد کا خاتمہ ہے فساد نہیں ہے اب دیکھو قرآن کہتا وَالَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ کہ جب ایک بندے نے ناحق دوسرے کو قتل کیا تو اب قاتل کو قساس میں قتل کیا جائے گا تو آج کی جدید دنیا کہتی ہے ایک پہلے مار گیا دوسرا تم بھی مارنا چاہتے ہو اتنی اچھی مشینری ہے انسان اور یہ قیمتت سے خریدی نہیں جا سکتی چلو اس سے غلطی ہو گئی اس نے قتل کر دیا لیکن اس کو تم کیوں جان سے مار رہے ہو لیکن اللہ فرماتا وَالَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ یہ اس کو مارنا موت نہیں حیات ہے وَالَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ کہ یہ سوچ غلط ہے کہ تم اسلام بندے مروا رہا ہے کہ ایک پہلے مر گیا ہے چلو وہ تو غلطی سے اب جس نے مارا تھا اس کو بھی قساس میں قتل کر رہتا ہے اسلام تو یہ تو موت موت کا کھیل ہو جائے گا تو اللہ فرماتا ہے وَالَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اگرچہ بظاہر قاتل پر موت آئی ہے لیکن معاشرے میں حیات آ جائے گی جب سب کو پتا ہوگا کہ یوں جو کرے وہ خود بھی قتل ہوتا ہے تو پھر سب کو سمجھ آئے گی تو پھر قتل بند ہوگا قتل بند ہوگا تو حیات ہوگی تو وہی جو بظاہر موت ہے قرآن نے حیات کہا تو ثابت ہوا حیات ہی ہے تو جہاد امن ہے اور فساد کا خاتمہ ہے اور اس کی بڑی زبردست شرائط ہے اور ان میں سے جب کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو پھر فساد بنتا ہے اور وہ کئی ناکبت اندیش لوگوں نے وہ فساد بنایا اور پھر غیر مسلموں نے اس کو حوالہ بنایا لہٰذا جہاد اس امت کی قوحان ہے اور امت کی قوت اور عظمت کی دلیل ہے لیکن اس کے ساتھ جو شریعت کے پہرے ہیں وہ بھی ازہد ضروری ہے اگر ایک بھی اس سے ہٹ جائے تو پھر اچھا تھا کہ جہاد نہ کرتا کیونکہ کم از کم فساد تو نہیں تھا نا اور اگر کر کے اس نے فساد کو ہوا دے دی تو پھر اسلام کے جو تقاضے تھے جہاد سے وہ پورے نہ ہوئے اس بنیاد پر صرف ایک حدیث ارز کر کے اپنی بات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں اور وہ حدیث اس وقت اگر سارے مسلمان لیڈر بیٹھ کے دس گھنٹے سوچیں یا دس مہینے یا دس سال اسلام کے غلبہ اور مسلم کے وقار کا سوائے اس کے کوئی فارمولہ نہیں جو فارمولہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود ہمیں عطا فرمایا ہے سیکنوں کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہے تو کم از کم دس ہزار حدیثیں آپ کی وہ ہیں کہ جس میں آپ نے فیوچر کو خطاب کیا کہ مستقبل میں کیسے رہنا ہے کیا فتنہ ہوگا اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے بیماری کیا ہوگی اس کا علاج کیسے کرنا ہے ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ پندرمی صدی کا مسلمان یہ سمجھے کہ میں نے کوئی اور دروازہ نہیں ڈھونڈنا میرے آج کے مسائل بھی میرے نبی حل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور مسائل حل تب کیے جب آج کے مسئلے کا پتا تھا اور اگر یہ نظریہ ہو کہ انہیں دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں اور کل کا پتا نہیں تو پھر ختم نبوت کے سمجھ سے بیان کرتے تو ختم نبوت یہ ہے کہ پندرمی صدی کی ہر ہر گھڑی کا جو فتنہ تھا یا آگے بعد میں یا پہلے سرکار اس کو جان بھی رہے تھے اور اس کا علاج بھی فرما رہے تھے آپ نے فرما کہ وہ زمانہ میری امت پر آئے گا قریب ہے یعنی اضافی طور پر پہلی امتوں کے لحاظ سے قیامت کے قریب ہے کیا ہوگا فرما میری امت پر ساری کفر کی قوم میں اکٹی ہو کے ٹوٹ پڑیں گی الامم اب جدید عربی میں اقوام متحدہ کو کہا جاتا ہے الامم المتحدہ انگلیس میں یونائٹیڈ نیشن تو یہ لفظ سرکار کے دیکھو یو شک ان تداعا علیکم الامم کہ آپس میں اتحاد ہوگا امریکہ کا اسرائیل کا انڈیا کا مختلف باطل قومیں وہ متحد ہو کر کیا کریں گی فرما وہ تمہیں کھانے کھانا شروع کریں گی اور یہ اگلی جو مثال ہے اس مثال میں بھی اتنا اجالہ ہے کہ ہم کئی دنوں تک بیان کرتے رہے اس کی لذت ختم نہیں ہوگی یعنی اس طرح سرکار نے جیسے سری نگر کو دیکھ کر آج کا جو تحتر دنوں کا لاک ڈاؤن ہے اس کو سامنے رکھ کر یہ لفظ بولیں ہمارے آقا علیہ السلام نے یا فلسطین والوں کی صورتحال دیکھے یا برمہ والوں کی صورتحال دیکھے یو شک ان تداعا علیکم الامم کما تداعا الاقلتو الا قصتیہ فرمایا تجھ پہ باطل قوم میں اسلام دشمن قوتیں ٹوٹ پڑیں گی کیسے جیسے کھانے والے کھانے کے برطن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کما تداعا الاقلتو الا قصتیہ یعنی ایک تو پلیٹ ہے اس سے بڑے سائز کا تھال یا وزید اس سے بڑے سائز کا اس طرح تجھ پر حملہ کریں گے اب دیکھو وہ مثال برطن کے ساتھ دی اس کی بھی حکمتیں تھی کہ ایسا زمانہ آئے گا کفر اس قدر دندنا رہا ہوگا کہ مسلمانوں کو وہ جاندار سمجھیں گے ہی نہیں بے جان برطن کی طرح سامنے پڑے ہوں گے کیا برطن سے کھانے والے کو کبھی در آتا ہے کہ کہیں مجھے تھپڑ نہ مارے یا کہیں مجھے شرمندہ کرنے کے لئے اتنا بول کہیں نہ دے کہ شرم کر آدھا کھا لی آئے آدھا تو چھوڑ دے برطن کا نہ تھپڑ ہوتا ہے برطن کی نہ آواز ہوتی ہے برطن کا نہ روب ہوتا ہے اور برطن اپنے اندر سے لکمہ بھی بچا نہیں سکتا اور یوں کافر چڑھ دوڑیں گے مسلمانوں پر کہ یہ آگے سے تھپڑ مارنے والے بھی نہیں ہوں گے تھپڑ مارنا تو در کنار بول بھی نہیں پائیں گے ان کو کافر مردہ سمجھ گے کبھی جن کے نام سے کیسر و کسرہ کی حکومتیں کامتی تھی وہ کفر ان کے گھروں میں داخل ہو جائے گا ان کی عزتیں ان کے مسائل بن جائیں گے ان کے گھر لوٹ لوٹ لیے جائیں گے ان کے بچے اٹھا کے کافر لے جائیں گے اور ان کی آواز ہی کوئی نہیں ہوگی آواز سنائی نہیں دے گی کہ کوئی کہے میری بچی یا میرا بچہ میرا بھائی کدھر ہے تو کیا آج آواز آ رہی ہے سری نگر سے وہ لاکڈاؤن جس میں انٹرنیٹ اور ہر قسم کا میڈیا اور یہ سارے جو ذرائع ابلاغ ہر چیز بند کر کے وہ کمینے جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں اور مسلم امہ تماشا دیکھ رہی ہے چلو پاکستان کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے کہیں کوئی تقریر تو کر دی ہے لیکن اگر حج کے خطبے میں امام حج کو مظلوم کشمیریوں کی دعا کے بھی دو جملے نہ ملے اور حرم کے خطیب کو فلسطینیوں اور کشمیریوں کو نام لینا بھی گوارا نہ ہو تو پھر کیا تھال والی مثال سامنے ہے یا نہیں کہ اس طرح بے بشی میں ہوں گے آواز کوئی بلند کرنے والا نہیں ہوگا اور کافر اتنے وہ دندنا رہے ہوں گے کہ انہیں خطر ہی نہیں کیوں ہمارا کوئی آگے سے ہاتھ پکڑ لے گا یا آگے سے کوئی مار کے ہمارے سار اتار دے گا جو کبھی امت جہاد سے یوں ڈرتے تھے کہ ایک اسلام کی بیٹی ہیلا سے چلے اور مدینہ منورہ پہنچے کسی بدواش میں یہ جسارت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ سکے آج اگر آر ایس ایس کے گماشتوں کو یہ بتا ہوتا ہمارے جذبات کی بنیاد پر کہ یہ کشمیر کی بیٹیاں امت جہاد کی بیٹیاں ہیں ان کے کسی کے دپٹے کو ہم نے ہاتھ لگایا تو اس امت کے بیٹے ہماری آمتیں نکالیں گے تو کس کی مجال تھی قریب آتا اور قرآن کہتا ہے یوں ان کو ڈڑا کے رکھو تاکہ کبھی ان کا حوصلہ ہی نہ بنے تمہیں دروار چلانی نہ پڑے اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ اسلیہ بناو میزائل بناو ٹینک بناو توپے بناو ہر قسم ہر قسم کا اسلیہ وہ وقت جب جنگ جاری نہیں ہے اسلام کہتا ہے اس وقت بھی تم تیاری رکھو تیاری کر کے رکھو اور تیاری کا مطلب کیا ہے اگلے لفظ بہت زیادہ اور کی ضرورت ہے اللہ فرماتا ترہبو نبی صرف تیاری نہیں کرنی تیاری کر کے اپنی تیاری سے کافروں کو ڈرانا بھی ترہبو نبی عدو واللہ وعدو واقم یہ حکم ہے رب کا کہ اگر تم نے اسلح بنا کے اس کو تالہ لگا کے رکھ دیا اور دوستی کی پنگیں چڑھائیں تو کوئی فیدہ نہیں تمہارے اسلح کا کوئی فیدہ نہیں تمہارے اٹم بم کا ترہبو نبی اپنے اسلح سے ڈراؤ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو پھر انہیں ہوگا یہ تو بڑے الیٹ ہیں ان کی تو بڑی تیاری ہیں ہمیں ان کے کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ تمہیں بھون کر رکھ دیں گے اور اگر انہیں یقین ہو کہ ان کی اور ہماری دوستی بڑی پھر اسلاح بنانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آئدو کے بعد اللہ کا حکم ہے ترہیبو نبی ادو واللہ وادو واکم تم سرحدوں پر اپنی نمائشوں میں اپنے مختلف جو پریڈ ہیں ان کے اندر جس طرح کے افواج پاکستان کی رہرسل میں اسلاح کی نمائش ہوتی ہے یہ اس ترہیبو نا کا حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ کفر کو یقین ہو کہ جب بھی اس بندے کے پاس نہیں ہے کہ جو وقت پہ نہیں ملے گا یا نہیں دے گا یہ فوراً اپنا ایٹم بم نکال لیں گے یہ فوراً سرحد پار کر جائیں گے تو پھر جا کے اسلام کا تقاضہ پورا ہوتا ہے ترہیبو نبی ادو واللہ وادو وکم اب جب یہ صورتحال آج والی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو صحابہ نے اس پر ایک سوال کیا صحابہ بڑے حیران ہو گئے کہ ہم امت جہاد کہ جن سے کپ کپی تاری ہے دور دور تک کفر پر کیا ہمارے گھروں میں اس امت کے گھروں پر قبضہ ہو جائے گا کفر کا اس کی فوجیں داخل ہو جائیں گی صحابہ نے پوچھا وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَ اِذِن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صورتحال اس لیے ہوگی کہ امت مسلمہ سمٹ 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 کے چھوٹی سی ہو جائے گی چند ہزار بندے ہوں گے چند سو ہوں گے پھر کفر کو ڈاری نہیں آئے گا اور ان کا سب کچھ لوٹ کے لے جائیں تو سرکار نے فرما نہیں یہ وجہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَ اِذِن لَّا كَسِير فرما آج کے مقابلے میں اس زمانے میں میری امت گنتی میں تو کہیں بڑی ہوگی کسیر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج دو عرب کے قریب مسلمان گنتی میں بہت بڑی ہوگی صحابہ پھر حیران رہ گئے چلو یہ سبب ہوتا کہ امت ویسے کلمہ چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے ہیں یا قتل ہو گئے ہیں اور تھوڑی سی ہے تو اس وجہ سے یہ صورتحال بن گئی امت بھی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ عقیدے کے پیپر میں پاس تھی تو سرکار نے امت کہا اور اگر ابن عبدالوحاب کا فتوہ صحیح ہوتا تو سرکار فرماتے کہ امت بچے گی کہاں ٹانگے کی سواریاں ہوں گی نہیں عقیدہ جو اس امت کا آج بھی ہے سرکار نے کلیر قرار دیا رہا میری امت ہوگی کلمہ میرا پڑھیں گے ایمان صحیح ہوگا لیکن بیماری کچھ اور ہوگی صحابہ نے پوچھا عجیب بات ہے امت بھی ہوگی بڑی بھی ہوگی ہم آج چند ہوں تو کافر سر نہیں اٹھاتے وہ اتنی زیادہ امت ہوگی اور پھر کافر گھروں میں آ جائیں گے اور ان کو یوں کھا رہے ہوں گے اور وہ آگے سے بولیں گے ہی نہیں اور ان کا روک دب دبا نہیں ہوگا وجہ کیا ہے تو ہمارے آقی علیہ السلام نے فرما اصابہم الوہن ان کو وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی تو بچوں سے سننا سرکار کی نگاہ اس صدی کی صورتحال پر دیکھ کر تشخیص کر کے علاج بتانا چاہتی ہے مفت میں جو ہر غریب سے غریب بندہ بھی کر سکتا ہے اور وہ حتمی اتنا ہے کہ اگر چالیس دن امت اس علاج پر کھڑی ہو جائے تو اگلے دن کفر کی ساری قوتیں گھٹنے ٹیک چکی ہوں گی اصابہم الوہن ان کو وہن کا مرز لگ چکا ہوگا وہم کا نہیں وہن میم کی جگہ نون ہے اصابہم الوہن ان کو وہن کا مرز لگا ہوگا مسلمان ہوں گے لیکن بزدل مسلمان ہوں گے لیکن کھوکھلے سے فلاتی نہیں بس ریتلہ سا میٹیریل ہوگا ان کا بیڑ بکریوں کی طرح کوئی ان کا رو بھی نہیں ہوگا اصابہم الوہن اب صحابہ بھی عربی محول کے تھے لیکن انہیں پوچھنا پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَلْ وَحَن یہ وَحَن کیا ہوتا ہے کہ تاکہ ہم امت میں آگے پڑھائیں وہ اگلوں کو پڑھائیں وہ اگلوں کو پڑھائیں کہ جو یہ بیماری کا زمانہ ہو تو کوئی عالم دین ان کو پڑھ کے سنائے کہ فکر نہ کرو ہمارے پاک محبوب تو ہمیں علاج دے کے گئے ہیں صحابہ نے پوچھا وَمَلْ وَحَن وَحَن کیا ہوتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمیا سنو عبدی بیماری اور اس کا علاج سو فیصد سو فیصد امت کی غیروں سے آزادی اسلام کا غلبہ امت کا دردبہ اس ملت کا وقار اور روح زلت سے جھٹکارا اور عزت و آبرو کے ایک بہت بڑے سٹیج پر امت کے جلوہ گر ہونے کا ذریعہ روحن کیا ہوتا ہے کہ یہ بزدلوں کے پلیٹ بنے گے فرحب الدنیا وَقَرَحِيَتُ الْمَوْتِ صحابہ تم سے اس لئے کفر ڈرتا ہے کہ تم دنیا سے پیار نہیں کرتے اللہ کے رستے میں شہادت سے پیار کرتے ہو اور جب امت ایسی ہوگی کلمہ پڑھیں گے لیکن کہیں گے اگر ہم کفر سے ٹکرائے تو پیچھے بیوی بچے کا کیا بنے گا اگر ہم چلے گئے تو دکان کون کھولے گا اگر ہم لڑنے چلے گئے جہاد پر تو پھر بیچھے نسلے ان کی پرورس کیسے ہوگی میری کوٹھی میں ارام دے بنگلے میں پھر کون سوئے گا میں دن رات زخموں کی درد میں ہوں گا تو میراکہ علیہ السلام فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت جب دین کی خاطر موت کو گلے لگانے کا جذبہ ختم ہوگا اور دنیا کی محبت دلوں میں رچ بس جائے گی تو پھر امت پلیٹ بن جائے گی میرے صحابہ اس زمانے کے علماء تک یہ آگے درجہ بہ درجہ وسینہ وسینہ بات پہنچاؤ کہ اگر پلیٹ بن گئی تو وہ چاہیں کہ ہم دھاڑتے شیر بنے تاکہ دور سے کفر ڈر کے بھاگ جائے کہ یہ تو ہمیں کھا جائیں گے اگر ہم نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا تو میری آقا علیہ السلام نے فرما انہیں کہنا دنیا کا پیار چھوڑ کے موت سے پیار کرنا شروع کریں رب پھر ان کو عزت عطا فرما دے گا تو صوفی صد صورتحال سچی ہے اور جواب بھی بالکل صوفی صد درست ہے آج یہی جواب ہے یہی جواب ہے کفر سے ریکویسٹ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں یہ صوفی صد انڈر سٹڈ ہے اللہ کا فیصلہ ہے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر پنچاب میں جا سکتا ہے مگر مودی کبھی تمہارا خیر خانی ہو سکتا یہ دریاں یہاں سے ہٹ کر یہ بنگلہ دیش میں جا سکتے ہیں مگر خدا کی قسم ٹرمپ تمہارا کبھی خیر خانی ہو سکتا یہ جو کچھ ہوا ایک دن میں نہیں اس کی طویل منصوبہ بندی کی گئی میرے اس موضوع پر سات آرٹیکل مختلف قومی اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں اس میں ساری پلاننگ کا تذکرہ میں نے انٹرنیشنل صحافت کے حوالوں سے وہ دیا ہے کہ کیا پہلے ہوا کیا دوسرا تھا کیا تیسرا تو وہ بھی سالسی کا ڈراما بھی ایک دھوکہ تھا فراد تھا اور اب بھی اگر کو کہے تو وہ فراد ہے اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کوسل ہو یا عالمی عدالت انصاف ہو اے مسلمانوں اگر تم موت سے پیار نہیں کروگے تو یہاں کسی جگہ سے عزت نہیں ملے گی عزت ملے گی تو در حبیب سے ملے گی عزت ملے گی تو رب العرچ سے ملے گی اور اگر کسی نے سمجھا کہ عزت واشنگٹن میں ہے تو یہ سب سے بڑا فراد اور دھوکہ ہے رب زلجلال نے اس وقت فرما دیا تھا جب کچھ لوگ عزت کے لیے ابو جال کے پاس جاکے بیٹھتے تھے اللہ نے فرما یہ عزت لینے جاتی ہے ابو جال کے دیرے پہ محبوب نے بتاؤ عزت ابو جال کے دیرے پہ بیٹھنے سے نہیں ملتی محمد عربی کے قدموں میں ملتی ہے للہ لیزہ ولی رسولہی ولی المومنی تو اس بنیاد پر ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ صورتحال جو کہ آج بھی آپ نبی ہیں اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے پہلے یہ ہمیں بتایا ہے تو وہ بیمار کتنا بے وقوف ہوگا کہ جس کی دوائیت کی پڑیت تو اس کے سرانے کے نیچے پڑی ہو اور وہ پیسے کٹھے کر رہا ہے کہ میں نے لبائٹری سے ٹیسٹ کرانے ہیں اور لاکھوں ربائٹ ٹیسٹ پہ لگیں گے پھر میں نے امریکہ میں علاج کروانے جانا ہے اور ہے غریب کروا سکتا نہیں تو سرکار فرماتے ہیں میں تو مفت میں تجھے علاج دے رہا ہوں مفت میں اس میں پیسے کی ضرورت نہیں اور سفر کی ضرورت نہیں جہاں ہو وہی سے شروع کر لو اور یہ اتنا بڑا انقلاب آئے گا اس سے حب الدنیا و قرحیت الموت کا جب خاتمہ ہوگا اور یہ جو فلسفہ کچھ دانشور ہمیں ٹی وی سکرینوں پہ سمجھان رہتاتے ہیں کہ کبھی کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں کبھی یہ کہ معیشت کا بڑا مسئلہ ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے تو یہ جو جتنے بھی عوارض ہے اللہ کا قرآن اس کا فیصلہ بتاتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ فرماتا ہے مسلمانوں اگر بیوی کی محبت تمہیں جہاد کے مقابلے میں زیادہ ہے کوٹھی کی محبت اللہ کے رستے میں جہاد سے زیادہ ہے اگر تمہیں کاروبار کی محبت کے کہیں مندہ نہ ہو جائے جہاد فی صبیل اللہ سے زیادہ ہے اگر باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت کبیلے کی محبت یہ رب جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے دلوں کے بیت جانتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ان کو روکیں گی اللہ فرماتا اگر یہ ساری محبتیں تمہیں کہج رہی ہیں کہ جہاد کے لئے ادھر گئے تو یہ کیا بنے گا پیچھے تو اللہ فرماتا فَتْرَبْبَسُو پھر انتظار کرو میرے عذاب کا یہ زلزلے کے جھٹکے فَتْرَبْبَسُو انتظار کرو کہ تم سمجھتے ہو کہ صرف موت جہاد پر ہی ہوگی یہ تیرے بیڈروم پہ بھی آ جائے گی اور ایک منٹ میں دھچکا جب زمین کو لگے گا وہی تیرا گھر جہاں سے نکلتا نہیں دور کے باہر نکلے گا اور موت تو تیرے بیٹے بھائی سب تیرے سامنے ہو سکتا ہے ایک منٹ میں ایسا تو تُو نے صرف یہی سمجھا ہوا ہے کہ جہاد میں جائیں گے تو محشت خراب ہوگی جہاد میں جائیں گے تو موت ہوگی اللہ فرماتا ہے وہ مجھے کہتے ہیں مستدعفین من الرجال والنساء والویلدان بچے بی بیاں عورتیں بھوڑے کیا کہتے ہیں وَجَلَّنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَا رب کوئی مددگار بھیج اللہ کو کہہ رہے ہیں اور اللہ کون ہے وہ کون کہے تو کروڑوں مودی دفن ہو جائیں وہ کون کہے تو گیارہ لاکھ انڈین آرمی زمین میں دھنس جائے وہ اب بھی کون والا ہے اب بھی کون کہہ سکتا ہے لیکن وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کلمے والوں کا اور غیروں کا فرق کیا ہے یہ جو میرے بنتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو وقت پر ثابت بھی تو کریں اس انڈین آرمی کو مارنا تو ایک کون کی بات ہے ایک کون کی اللہ کو کوئی کمزوری نہیں اور اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں لیکن خیر الامت سرداری والی اس کی سرداریاں اس کی دلیلیں پوچھیں گے فرجتے سردار ہیں تو کیوں ہیں انہوں نے کیا ڈیوٹی نہیں بھائی تھی تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں رب کوئی نصیر بھیج دے کوئی ولی بھیج دے کوئی مددگار بھیج دے تو خدا کی قسم ایسی حالت میں اگر اساکر پاکستان سے بادر پار کرتے ہوئے فوجی حکومت کی اجازت کے ساتھ اعلان جہاد پر گزرتا ہے تو قرآن کے فیصلے کے مطابق یہ وہ ہوگا جسے رب نے ادھر ولی بنا کے بھیجا ہے جسے رب نے ادھر نصیر بنا کے بھیجا ہے اور ہماری ان کانفرنسوں کا یہی مقصد ہے ہم سیری نگر کی عظیم دختران اسلام کو یہ حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی ہماری امیر ٹوٹی نہیں ضرور افواج پاکستان کی شکل میں کوئی محمد بن قاسم پہنچے گا تمہارے پاس افواج پاکستان کی شکل میں کوئی صلاح الدین ایوبی پہنچے گا تمہارے پاس اور اس بیس پر ہمیں اپنا وہ فریضہ قیامت کے دن جس کے لحاظ سے ہمارا محاسبہ ہے وہ بھی ادا ہوگا ہم جیسے لوگوں کو بھی اگرچہ ہم جہاد باللسان کرتے ہیں جہاد بالقلم کرتے ہیں ہزار ہزار کتاب کا مطالعہ کر کے ہم ایک ایک مقالہ تیار کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری ابھی کتنی کوتا ہی باقی ہے کہ میرے نام آیا عمال میں کتال فی سبیل اللہ کا ابھی تک ایک نمبر بھی نہیں ہے اور خدا کی قسم پورے جذبے سے کہتا ہوں کہ اگر پہلے ٹینک پر پاکستان کا فوجی مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے سری نگر کا کرفیو توڑنے کے لیے اور سری نگر کی بیٹی کے دپٹے کی حفاظت کے لیے اگر لے جائے گا تو میں صرف سری نگر تک ہی نہیں اللہ کے فضل سے میں دلی کے لال قلعے تک بھی جاؤں گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر 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 نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت ہم چاہتے کیا ہے ہم سب کا نعرہ ولیوں کے صدقے میرے خون میں شامل ماں کا نعرہ بہنوں کا نعرہ ہم چھین کے لیں گے یہ تنمن بولے میرے دل کی دھڑکن میرے خون میں شامل میرے کفن پہ لکھنا میری کبر پہ لکھنا تو یہ جذبہ ہمیں عملاً تقریر سے آگے اس کے لیے وقت مناسب ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم اپنے نام عامال کو جہاد فی سبیل اللہ جہاد بی سیف کتال فی سبیل اللہ سے مزین کریں اور ان کی مدد ہو اور اگر گو مگو کی پالیسی سے وقت گزار دیا گیا خاکم بدہن یہ ہماری چند لمحوں کی سستی کا خمیازہ کشمیریوں کو صدیوں تک بھگتنا پڑے گا یہ تین سو ستر کا خاتمہ یہ یوں ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لینا اور کشمیریوں کو خانہ بدوشی کے سپرد کر دینا کہ فلسطینیوں کی طرح وہ بھی خیموں میں زندگی بسر کرے تو ہرگز یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی اور اس پر عملی طور پر اخلاقی سفارتی مدد سے آگے مدد کی ضرورت ہے اور یک جہتی یک جہتی تو لفظ اب ایسا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی شرم آتی ہے کہ وہاں عزتیں لٹ رہی ہیں اور یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں تو پہرہ کیوں نہیں دے رہے ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو وہ کب ایٹ لگے گی کہ یہ روزانہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں مقبوضہ وادی میں یہ ایٹ نہیں لگی ابھی تک اگر وہ جارہیت کریں گے تو ہم فوراں جواب دیں گے تو کیا عزاد کشمیر پہ حملہ ہوگا تو پھر جارہیت ہوگی تو وہ جو سروں کی فصلیں کٹ رہی ہیں اور بچے بھلک رہے ہیں گھروں میں کبرستان بن رہے ہیں تو کیا یہ مقبوضہ وادی ان کی تھی کہ اپنے گھر میں آکے بیٹھی ہے فوج وہ کیوں جارہیت نہیں ہے وہ کس لیے ایٹ مارنا تصور نہیں کیا جا رہا لہذا ہمیں اپنے نے اس انداز پہ سوچنا ہوگا حکومت پاکستان کو اس وقت کی صورتحال میں کہ اگر ڈنگٹ پاو پالیسی کہ کچھ وقت گزر جائے پھر ہی یک جہتی پھر ہی یک جہتی یک جہتی میں کہتا ہوں کر چھہتی چھہتی کا لفظ تو جانتے ہو نا ہماری پنجابی میں وہ کہتا یک جہتی ہر جمعہ یک جہتی میں کہتا ہوں کر چھہتی وہ وقت گزر گیا اکتر سال کہ آج کشمیر کے مسئلے پہ یاداشت پیش کر رہے ہیں آج کشمیر کے مسئلے پہ مذاکرات ہو رہے ہیں آج کشمیر کے مسئلے پہ قرارداد پیش ہو رہی ہے خدا کی قسم اس کے سوا کچھ نہیں اب وقت تقریر کا نہیں شمشیر کا ہے یاداشت مذاکرات قرارداد کا نہیں جہاد کا ہے اور اعلانیہ کرو جہاد اعلانیہ کرو کوئی پرواہ ٹرمپ کے دیور کی نہ رکھو کل اس ٹرمپ نے تمہیں چھڑانے نہیں آنا کہ جب خاکم بدہن کوئی بلوچستان پہ حملہ کر دے گا اسلام آباد کی گلیوں تک جب بات پہنچ جائے گی تو یہ نہیں پہنچیں گے وہ تو پہلے بھی دیکھ چکے کہ سارا وزن انہوں نے ٹرمپ کی طرف ڈالا یہ یہود نصارہ یہاں تک کہ سکھ بھی کبھی ہمارے کاز سے مخلص نہیں ہو سکتے تو ان پہ کوئی امید توکہ نہ رکھو اور یہ عرب حکومتیں جو امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں ہرگز یہ تمہیں چھڑانے نہیں آئیں گی وہ یہ کرنا ہے تو خود کرنا ہے اور کرنا ہے یا تو پھر کشمیر کو شارق کہنا چھوڑ دو ایک بالکل کمزور سا بچہ ہو کمزور سا کوئی دانشور نہیں اور کوئی طاقتور نہیں چھوٹا سا بچہ ہے اس کا کسی نے یہاں سے گرابان پکڑ لیا شارق تو بڑی دور کی بات ہے گرابان پکڑ لیا اس کا نہ بینک بیلنس ہے کوئی نہ وہ کوئی اتنا زیادہ تعلیم یافتہ ہے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھے گا کسی کو کہ کوئی میرا گرابان چھوڑائیں وہ خود فوراً تماشا مارے گا حالانکہ بچہ ہے ابھی اکل بھی پکی نہیں تو یہ عجیب بات ہے شارق ہماری پہ موتی چڑ جائے اور انہیں مکہ مارنہ ہی نہ آئے اور تھپڑ مارنہ ہی بھول جائے اور وہ پکڑ کے رگڑ رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی کچھ نہیں اور یہ کہتے ہیں عالمی برادری کچھ کرے تم کچھ نہ کرو تو عالمی برادری کیا کرے یہ کہتے ہیں عالمی برادری کشمیر سے نظریں چڑھا رہی ہے تو تمہیں تو ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کشمیر سے نظریں چڑھا رہے ہیں عالمی برادری کا کیا ہوا تو اس بنیاد پر افواج پاکستان کی طرف نگاہ کشمیر کی بیٹی کی جہاد فی سبیل اللہ کے ماتو کے نیچے پرورش پانے والی افواج ہمارے اکابرین نے ہمیں کہا یہ گواہیں پیر محمد اکرم شاہ صاحب کہ قائدہ علی سنت مولانا شاہ منورانی سے بار بار جب کہا گیا کہ جہادی تنظیم بنائیں جہادی تنظیم بنائیں جہادی تنظیم بنائیں آپ نے فرما ہماری جہادی تنظیم افواج پاکستان اب جو کرتے رہے اسلام کے نظام سے ہٹ کر کہ جہاد کا اعلان کون کرے گا اور جہاد کے لیے شرائط کیا ہے انہوں نے اپنے اپنے امیر بنا کے شروع کر دیا تو وہ کہاں سے کہاں تک مسئلہ پہنچا اور اس کو امریکہ نے اپنی دلیلوں کی فائلیں بنا لیا اور اس طرح چلا تو ہمیں اب تک اعتماد ہے اسی قول پر اپنے اکابرین کے قول پر ہماری جہادی تنظیم پاک آرمی ہے اور ہم تیار ہیں اہلِ سنت و جماعت تحریکِ لباق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں لائیو اعلان کر رہا ہوں پاک فوج جوان مانگے گی ہم جوان دیں گے جان مانگے گی ہم جان دیں گے مال مانگے گی ہم مال دیں گے یعنی مال کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کو خزانے برہ ہوئے ہیں کہ عیسار کر کے جہاں سو رپیہ پہلے دن میں اپنے اہل و ایال کو دیتے ہیں پچاس دے کے پچاس میدان جیاد میں بیجے اس پیش پر ہم تیار ہیں کیونکہ یہ کشمیریوں پہ احسان نہیں یہ اپنے ایمان کا تقاضہ ہے قرآن کا تقاضہ ہے اور ضمیمناً اس بات کی طرف بھی میں توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں جو سردار محمد عطیق احمد خان صاحب نے آزادی مارچ کے لحاظ سے کی میرا جو کل کی پریسی ریلیز تھی نوائے وقت اور انٹرنیشنل کم از کم دس اخباروں میں چھپی اس میں آزادی مارچ کے لحاظ سے میں نے یہ واضح طور پر یہ بیان چھپا کہ اس آزادی مارچ کا فائدہ سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں اور اس کے اندر اس سے پہلے کی پریسی ریلیز اور وہ نیٹ پر ہمارا پیج تم دیکھ سکتے اصل مسئیبت ہے کہ روزانہ ہی پیج بلاک ہوتا ہے اب تقریر کے بعد اور ابھی اس کے دوران شاید ہو چکا ہوگا تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جنہیں آج دین پر حملہ نظر آ رہا ہے آج ختم نبوت پر حملہ نظر آ رہا ہے ابھی تو کل کی بات ہے کل کی بات ہے کہ جب یہ اقتدار کی جوسنی چوس رہے تھے تو علف نامہ ختم نبوت پر خود حملہ کرنے والے تھے دستخط کرنے والے تھے اور شیخ رشید اسمبلی میں قاتل کہہ رہا تھا کہاں ہیں فضل الرحمان کہاں ہیں فضل الرحمان کہاں ہیں فضل الرحمان کہ حملہ ہو گیا ہے دین پر تو ان کی تو چھینک بھی نہیں سنائی دی جب رانہ سنا نے یہ کہا تھا کہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں تو فتوہ میں نے دیا تھا کہ اس نے چار وجہ سے کفر کا ارتکاب کیا ہے گرفتار ہم ہوئے تھے تھانا کو توالی کے اندر ہم نے اس کے کفر کو ان کے وزارہ کے سامنے واضح کیا تھا جب ساجد میر نے کہا تھا کہ حلف نامہ ختم نبوت میں تو تبدیلی ہوئی نہیں ہے یہ مولانا ملائے سے شور مچا رہے ہیں تو اس نے چیلنج کیا قبول ہم نے کیا بارہ اکتوبر کو لاور پریس کلم کے سامنے ساجد میر کو ہم نے بگایا کہ جو سارے اس فراد پر اپنی داڑی کے ذریعے پردہ ڈالنا چاہتا تھا یہ تاریخ ہے ہم گرفتار ہوئے وہ نہیں آیا ہم نے ثاوت کیا کہ یہ حملہ ہوا ہے اور قادیانیوں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے وہ جو اکی ارب ڈالر منظور کیے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے یہ شرطی تھی حلف نامے کی روکنے والی کہ جو نامزدگی کاغذ کی ڈیٹ فائنل تک جو اعتراض جمع کرانا ہوتا کہ یہ بندہ قادیانی الیکشن نہیں لڑتا اس سے کو ختم کیا گیا تھا تو اس وقت تو یہ دودھ پی کے سوئے ہوئے تھے اس وقت تو گنگلہ نمبر بائیس کے ایسی سے انہیں جھاگ ہی نہیں آ رہی تھی جب کہا تھا اس کے وزیر آزم نے ہولی کے جلسے میں کراچی میں کہ بھگوان میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں اس وقت عقیدہ تہوی دن کا کہاں تھا اس وقت ہم میدان میں تھے جیسے آج بھی ہم میدان میں ہیں تو یہ برساتی سا عقیدہ اور اس کو اپنے مفادار کا تحفظ کی آڑ بنا کر چڑھائی کرنا وقت ہے سری نگر کا لاک ڈاؤن توڑنے کا اور انہوں نے ساری توجہ دور سے ہٹا کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے میڈیا سے یہ جو سردار صاحب کہہ رہے تھے برملا یہ شکوا کیا پریس لریز کے اندر اور یہ سب نے چھاپا میں نے کہا یہ دھوکہ ہے کہ تم روزانہ ٹاک شو سارے آزادی مارچ آزادی مارچ آزادی مارچ کس کی آزادی کہاں سے آزادی کس معنی میں آزادی کیا دو سو کنال کے حضمے کے نام آزادی کیا ڈیزل کے نام آزادی کس چیز کے نام آزادی آزادی ہے سری نگر کے مسلمانوں کے لیے تم وہ لفظ اپنے مفادات کے لیے چوری کر کے لا رہے ہو کچھ حیاء کرو اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کشمیری مسلمانوں کو جذبات کو زخمی تو نہ کرو کہ جن کی سسکیاں بھی کوئی سنا نہیں رہا کوئی سن نہیں رہا اور لفظ آزادی جب گلی گلی میں آج ان کے درد کی نمائندگی کرتا ہے اور تم نے اس لفظ آزادی کو کھینچ کے اپنے مفادات کے اوپر ایک ٹائٹل بنا لیا ہے لہٰذا یہ صورتحال بھی بڑی قابل افسوس ہے اور میں صرف جانی کہہ رہا ہم نے اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں لالاعلان ہمارے سامنے ان کی دم مارنے کی مجال نہیں جب ہمیں ان کی ہر ہر چوری کا پتہ ہے وہ کانگریسی ملوں کی تاریخ سے لے کر آج تک سب کچھ معلوم ہے اور ساری دنیا اس پر گواہ ہے لہٰذا دین کا حوالہ دے کر آڑ بنا کر ایسے موقع پر کہ جب کفر اسلام کا مسئلہ ہے ادھر رب کعبہ کی قسم میں ہزار آپ دلائل کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ سری نگر کا کشمیری حسینی کردار ادا کر رہا ہے حسینی کردار سری نگر کی بیٹیاں حسینی کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ آج چیلنج ہے اقوام عالم کو یعنی سب کچھ ان سے کیوں روا رکھا گیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو چھٹی مل سکتی ہے مازالہ جب رام رام کرنا شروع کر دے چھٹی مل سکتی ہے جب مسجد گرا کے مندر منائیں چھٹی مل سکتی ہے بلکہ بہت زیادہ گرانٹیں مل سکتی ہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ ہے امت توحید کہ کشمیر کے مسلمان اتنے دنوں سے محصور ہیں مگر دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایک نے بھی توحید کو چھوڑ کے بتوں کا رخ کر لیا ہو ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں اور اس ایمان کے وجہ سے وہ ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں اگر دین بیچ دیتے عقیدہ بیچ دیتے تو موجے ہو جاتی ان کی لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا سیطان کی چیخیں نکلیں تبرانی میں حدیث شریف ہے چیلو نے جب سیطان سے پوچھا روتا کیوں ہے اس نے کہا روتا اس لیوں کہ محمد عربی نے ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑے ہی کاٹ دی ہیں اب بہت پرستی کا دھندہ نہیں چلے گا اس واسطے آج یہ امت مسلمہ اتنی پکی ہے توحید پر اور یہ تو اپنے نبی علیہ السلام کی ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہیں مانتے ختم نبوت کے میدان میں لاکھوں قربانیاں دے لیتے ہیں دیکھنے ہم اور کسی کو لفظ نبی سننے کوئی تیار نہیں کہ کوئی مانے اس کو یا وہ کہے کہ میں نبی تو جو قوم اپنے نبی کی ہوتے ہوئے دوسرا نبی ماننی سکتی وہ دوسرا اللہ کیسے مانے یہ توحید و رسالت اس کا جذبہ ہے اور اس کی یعنی اگلی صدیوں میں یہ مثال لکھی جائے گی ورنہ کسی کو دو دن بند کرو تو جو مرضی کا بیان ہے دلوالو چار دن بند کرو اس کے بھائی کو قتل کر دو اس کی ماں کو قتل کر دو شہید کر دو تو جو بیان ہے دلوالو یہ کشمیر کا مسلمان اس پندرمی صدی کے اندر امت مسلمہ کا سیرہ ہے کہ پورا میڈیا شرق و غرب تک ایک کشمیری بھی ایسا پیش نہیں کر سکتا کہ جس نے ریلیف لینے کے لیے دین بیچا ہو کہ جس نے ایسے مظالم سے بچنے کے لیے یہ کہہ دو کہ میں کلمہ چھوڑتا ہوں معاذ اللہ رسک آتا ہے ان لوگوں کی قربانیوں پر ان لوگوں کے جذبوں پر اور ان لوگوں کی صداقت پر اللہ تعالیٰ جلد ان کا امتحان ختم فرمائے اور رب زلجلال ہمیں عملاً ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوائی الحمدللہ رب العالم